ہیلو فرینڈز آج کے ٹاپک میں ہم نے ان اپریٹر کو ڈسکس کرنا ہے جو ایک لاجکل اپریٹر ہوتا ہے اور یہ بیسیکلی چیک کرتا ہے پارٹیکولر ویلیو کو ویدن سیٹ اپ ویلیوز میں سے اور جہاں پر بھی اس کو میچ ملتا ہے وہ ان روز یا ان ریکارڈز کو ریٹریو کرتا ہے ٹیبل میں سے یہ بلکل سیم اور اپریٹر کی طرح کام کرتا ہے لیکن ان دونوں کا جو سینٹیکس ہے یہ ایک دوسرے سے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایکچولی اگر ہم یہ کہیں کہ جو ان اپریٹر کا سینٹیکس ہے وہ تھوڑا سا شارٹ ہوتا ہے آر اپریٹر سے تو اس کی بیس پہ ہم ان اپریٹر کو آر اپریٹر کا شارٹ فارم بھی کہہ سکتے ہیں اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو کونسی ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کو اگر ہم یوز کرے تو ایک ٹیبل میں سے ڈیٹا ریٹریو ہوتا ہے وہ ہے سیلیٹ کی سٹیٹمنٹ تو جو ان اپریٹر ہے وہ ہمیشہ سیلیٹ کی سٹیٹمنٹ میں یوز ہوتا ہے اور اگر ہم اس کی سینٹیکس کی بات کریں تو سب سے پہلے سیلیٹ ٹک نہ ہوگا اس کے بعد کالم لسٹ کو ہم نے یہاں پر مینچن کرنا ہوگا ہمیں یہاں پر سنگل کالمز کو بھی مینچن کر سکتے ہیں مور دن ون کالمز کو بھی مینچن کر سکتے ہیں اسی طرح ایک ٹیبل میں موجود سارے کالمز کو ہم نے مینچن کرنا ہے تو یہاں پر سٹیرے کلک کے ہم سارے کالمز کو بھی مینچن کر سکتے ہیں اس کالم کا نام mention کرنا ہوگا جس کی values کی بیس پر ایک table میں موجود data کو match کرنا ہے تو وہ کالم کا نام ہم نے mention کرنا ہوگا then in operator اور پھر اس کالم کی values کو ہم نے یہاں پر bracket میں mention کرنا ہوگا ہم یہاں پر single value بھی دے سکتے ہیں more than one value کو بھی ہم دے سکتے ہیں اس کے بعد بعد end میں ہم semi column دے کے اس statement کو close کریں گے تو already ہم نے table create کی ہوئی ہے employee اور department کے نام سے تو چلیں SQL developer میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کس طرح ہم اس in operator کو use کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پر select static from employee کر کے سارے ریکارڈ دیکھو employee کی table میں تو ہم یہاں پر سارے ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں تو چلیں اب ہم چاہتے ہیں کہ اس table میں سے وہ والا ریکارڈ ہمیں display ہو جن کی department ID 1 اور 3 ہو تو اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو تین ہمارے پاس ایسے ریکارڈ ہیں جن کی department ID 1 اور 3 ہے احمد جن کی department ID 1 ہے راہل department ID 1 ہے اور 3 department ID دیکھو تو عزمہ کی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کے لئے کونسی statement ہوگی select steric from employee then ہم ویڈ کی کلاوز کو یوز کریں گے اور یہاں پر کس کالوم کی بیس پر ہم نے ویلیوز کو چیک کرنا ہے وہ ہے ڈیپٹ انڈرسکور ID اور اس کے بعد ان اپریٹر کو ہم یوز کریں گے اور بریکٹ میں ان ویلیوز کو مینشن کریں گے ہمیں کون کونسی ویلیوز یہاں پر چاہیئے 1 اور 3 اگر میں اس statement کو رن کروں تو یہاں پر وہ سارے employees کی list ڈسپلی ہوگی جن کی department ID 1 اور 3 ہے اسی طرح ہم ایک سٹنگ کو بھی یوز کر سکتے ہیں انہاں اپریٹر میں جیسے کہ میں دوبارہ employees کی table میں موجود ریکارڈ کو دیکھوں اور اگر ہم یہاں پر چاہتے ہیں کہ اس table میں ان employees کی list ڈسپلی ہو جن کا نام احمد ان راہول ہے تو اس کے لئے ہمارے پاس کیری ہوگی select static from employee where emp underscore name اور ان اپریٹر کو use کریں گے then ہم نے یہاں پر values کو mention کرنا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے احمد یہ سٹنگ ہے تو سنگل کوڈ میں ہوگا ہمیشہ اور اس کے بعد کاما اور یہاں پر پھر سنگل کوڈ میں راہول لکھیں گے اسی طرح اگر ہم اس کیری کو رن کریں تو اس نے employees کی table میں سے ان employees کی لیس ہمیں ڈسپلی کیا ہے جن کا نام احمد اور راہول ہے اسی طرح ایک نارٹ ان اپریٹر بھی ہوتا ہے جو بالکل اپوزٹ ہوتا ہے ان اپریٹر کا جیسے کہ ہم اس کیری کو رن کریں تو یہاں پر اس نے ان سارے employees کی list employees table میں سے ہمیں ڈسپلی کیا ہے جن کی department id 1 and 3 ہے اسی طرح اگر ہم یہاں پر not ان کا اپریٹر یوز کریں تو اس میں یہ سارے employees کی list ڈسپلی کرے گا سوائے جن کی department id 1 and 3 ہے اگر میں اس کو رن کروں تو یہاں پر 1 and 3 کے علاوہ جتنے بھی employees ہیں employee table میں اس نے یہاں پر ڈسپلی کر دیا ہے تو آج کے لئے ملتے ہیں نیو لیکچر میں